فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیکہ کتبا فی قلوبہم الائیمان سبحان اللہ آمند باللہ صدق اللہ مولانا رزیم وصدق رسوله النبیج الامین المعین المبین الرؤوف المکین الكریم ونحن علی ذالکہ لمن الشہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ ممبر نور پر تشریف فرما باباقار علمائی اہل سنت مدہان رسول جملہ سامعین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ضروری اعلان سن لیں ہماری تقریر سنیں یا نہ سنیں آپ جن کے لئے آئے ہیں حضرت اللہ مولانا مفتی حماد رزا صاحب بس بلکل پابا رکاب ہیں تھوڑی دیر میں آپ کی نظروں کے سامنے ہوں میں اپنے سینئر علماء کی دعائیں لے کر آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں ان اشار کے ساتھ کہ احمد رزا کا تازہ گلستا ہے آج بھی سبحان اللہ احمد رزا کا تازہ گلستا ہے آج بھی خرشید علم ان کا درخشہ ہے آج بھی آئے 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 آئ رونق محفل چلی گئی تم کیا گئے کی رونق محفل چلی گئی شیر و سخن کی ظلف و پریشہ ہے آج بھی خدمت قرآن پاک کی وہ لا جواب کی خدمت قرآن پاک کی وہ لا جواب کی راضی رضا سے صاحبِ قرآن ہے آج بھی اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ اب بس بولو سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروضہ ہے آج بھی سبحان اللہ کسی نے کہا تھا ہزاروں کا ملجا ہزاروں کا مابا ہزاروں کا مولا ہمارا رضا ہے سبحان اللہ رضا والے ہیں نا بھائی منڈی نہیں زبان ہلا ہو محبت سے بولو ذرا پیچھے والے بھی ثبوت دیں گے ہم برہلیہ والے ہیں محبت سے بولیے اعلیٰ حضرت ہزاروں کا ملجا ہزاروں کا مابا ہزاروں کا مولا ہمارا رضا ہے جو مانگو گے پاؤ گے اے بے نواؤ سخاوت کا دریہ ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات وقت کی نزاکت دامنگیر ہے دارالوم امام احمد رضا کے سہر میں بیٹھ کر برہلی کے امام کا ذکر کر رہے ہیں ہم اپنے دلوں کی مرجائی بھی کلیوں کو دوبارہ زندگی عطا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا نام لیتے ہی حساس چہرے کے کھل اٹھتے ہیں جس کا نام سنتے ہی سنیوں کے سینے میں گدگدی پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام سن کر قصرِ باطل میں سلزلہ پیدا ہو جاتا ہے جس کا نام آتے ہی علم و عمل کی دنیا پر حکمرانی کرنے والا وہ نقی علی کھا کا شہزادہ یاد آجاتا ہے جس نے تیرہ سال کی نمی عمر میں اپنی علم کا چرچہ پوری چاروں طرف پھیل چکا تھا جس کی فقاہت جس کی تفسیر جس کا عدب جس کا منطق جس کا فلسفہ وہ کون سا علم تھا جس میں امام احمد رضا نے قلم نہ اٹھایا ہو کون سا علم ہے جو امام احمد رضا نے قلم نہ اٹھایا ہو یا اس دور کا کون سا ایسا فتنہ ہے جس کو جس کی جس کو امام احمد رضا نے دفن نہ کیا ہو جس کو مارنے کی بھرپور کوشش نہ کیا ہو دنیا میں آپ نے تلواروں سے سرقلم ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے لیکن میرے رضا کا قلم کسی سنشیر سے کم نہیں ہے کسی نیزے سے کم نہیں ہے جب رضا کا قلم حرکت میں آتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے قصر نزدیت میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے برائیڈی کا امام خود کہتا ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ یہ وار آر سے پار ہے کسی چارہ جوئی کا وار ہے یہ آر وار سے پار ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن امام احمد رضا کا انپرنٹ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمدللہ ہم بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ دنیا کا کوئی دارالفتہ ایسا نہیں ہے جہاں رضا کی کتابیں نہ ہو جہاں فتاوہِ رضویہ نہ ہو وہاں دارالفتہ ہو ہی نہیں سکتا میاں اپنے یہاں رکھنا تو اپنے ہے تو اپنے لوگ رکھیں گے آپ چاہے اشرفیہ میں رکھا ہے تو ہم کہیں گے وہ برائلوی ہیں برائلی میں رکھا ہے ملور اسلام میں تو ہم کہیں گے وہ برائلی ہیں ربانیہ میں رکھا ہے تو کہیں گے ربانیہ والے برائلی ہیں مدنپور میں رکھا ہے تو لوگ کہیں گے وہ برائلوی ہیں امام احمد رضا میں مولانا شادید رجا نے رکھا تو لوگ کہیں گے برائلی ہیں الفضلو ما شہدت بہیل آدھا فضیلت تو یہ ہے کہ جسمن کے سر پر چہتر کے بولے اپنوں کا رکھنا کوئی کمال نہیں ہے لیکن داراللوم دیوبن کے لائبرینی میں چلے جاؤ وہاں بھی امام احمد رضا کا فتاوہ رضویہ بول رہا ہے یہ فضیلت ہے امام احمد رضا خان فاضل برائلوی میرا رضا ہے میرا رضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوریاتہ بے شک بے شمار خوریاتہ برمائے جس عمر میں بچوں کو کوئی شعور نہیں ہوتا اس عمر میں امام احمد رضا کے ہاتھ میں قلم تھا جس عمر میں بچے چلنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں اس عمر میں میرا رضا قرآن کا ناظرہ کر رہا تھا جس عمر میں بڑے 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 بولنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں چھ سال کی عمر میں امام احمد رضا نے عید میلاد النبی کے موضوع پر وہ عظیم الشان خطاب فرمایا کہ آج بھی تاریخ کے ورقوں میں سنہر حروف سے لکھا ہوا ہے آج بھی دنیا جانتی ہے آٹھ سال کی عمر میں برعیلی کا رضا ہدایت ان لوگ کی عربی میں سرح کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور تیرہ سال دس مہینہ چار دن کی جب عمر ہوتی ہے تو اللہ ماں نقی علی نے احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کر مسند افتہ پہ بٹھا دیا بیٹا اب جو بھی فتوہ آئے گا اس کو تمہیں پہننا بھی ہے اور جواب ہی دیئے ہائے 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 زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ علماء سے پوچھئے علماء سے پوچھئے برعیلی کے اندر جو سب سے پہلا استفتہ پہنچا تھا وہ مسئلہ رضاعت پر تھا بڑے بڑے حیرانوں سزدر تھے بڑے بڑی ٹوپیاں چھک رہی تھی بڑے بڑے امامیں اس کو حل کرنے سے آجز و قاسر تھے جب سوال لے کر پہنچنے والا ایک سائل برعیلی کی سرزمین پر پہنچتا ہے اللہ مانقی علی خان کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا میں نے فتوہ لکھنا بند کر دیا ہے میں نے فتوہ دینا چھوڑ دیا ہے آپ ایسا کریں فلا کر رہے میں چلے جائیے ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوں گے ان کو یہ پرچا دے دینا وہ اس کا جواب دے دیں گے ہائے 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 سبحان اللہ آج اگر کسی کو مولوی صاحب کہہ دیا جائے تو چہرے کا جغرافیا بھی گھڑے گا بے شر شر اعلیٰ حضرت عزیب البرکت اپنے کمرے میں آرام فرما ہے وہ سائل مسئلہ بھی کوئی چھوٹا موٹا تھوڑا تھا بڑا اہم مسئلہ لے کر کے گیا تھا کمرے کے پاس جا کے لوٹ کر چلا آتا ہے کہا علامہ صاحب مفتی صاحب کیا مزا کر رہے ہیں کمرے میں کوئی مفتی نہیں ہے کمرے میں کوئی مدرس نہیں ہے کمرے میں کوئی بڑا عالم نہیں ہے کمرے میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر بارہ یا تیرہ سال کی ہوگی حضرت اللہ مان نقی علی خیق خانک فرماتے ہیں نادان وہ بچہ نہیں ہے اپنے وقت کا امام ہے آج جسے تو بچہ کہہ رہا ہے آج اس مسئلے کو بڑے بڑے حضرت نہیں حل کر پائے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے باہ میرا بیٹا حضرت نہیں بلکہ آلہ حضرت بن جائے نارے تکبیر نارے رسالت فیضان حضور آلہ حضرت فیضان حضور تاجو شریعہ نارے تکبیر نارے رسالت امام اہل سنت کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے تو پڑھنا پڑے گا مطالعہ کرنا پڑے گا آلہ حضرت صرف علم ہی نہیں تھے آلہ حضرت بہت بڑے عاشق رسول تھے سبحان اللہ بولو آج تو کہلہیا جاتا ہے عاشق ہو تو ہاتھ اٹھاؤ نبی سے محبت ہے تو نارا لگاؤ نبی سے پیار ہے تو سبحان اللہ بولو آلہ حضرت ایسے عاشق نہیں تھے آلہ حضرت اس طریقے کا محبت کرنے والے نہیں تھے بلکہ آلہ حضرت کی محبت کا تو عالم یہ تھا کہ احمد رضا کا جسم بریلی میں ہے احمد رضا کا وجود بریلی میں ہے احمد رضا کا پورا مجسمہ بریلی میں ہے بلکہ آپ یوں فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا احمد رضا یہاں ہے لیکن تصورات بریلی بریلی سے چل کر روزہ رسول کا قواف کر رہی ہے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈ ہو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا اور ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل ترے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کہ سب آیا یہ نہ پوچھ کہ سب آیا وہ بریلی کا امام جو لکھنے میں بھی بے مثال محبت میں بے مثال اس کے کلام پڑھو اس کی ناتیہ شائدی پڑھو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ تو کہنے والے کہتے کچھ اور ہے اور حقیقت میں ہوتے کچھ اور ہے لیکن بریلی کے امام کی جب شائدی داگ تہلوی نے دیکھا تھا اور پڑھا تھا تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ ملک سخد کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکھے جمع بریلی کا رضا ہے امام ہے اس کو محبت فضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی زندلی پڑھو آج لوگ کہتے ہیں آپ مولانا کی بات کرتے ہو کسی ولی کی بات کیوں نہیں کرتے ہو کسی صوفی کی بات کیوں نہیں کرتے ہو کسی حقیقت پر اور مرفت پر پہنچے ہو یہ انسان کی بات کیوں نہیں کرتے ہو تو میں جب جب امام ہے اس کو محبت کی ذات کا مطالعہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا ایک ساتھ ہے جس پر اللہ نے علم حقیقت بھی علم معرفت بھی علم شریعت بھی ساری چیزیں چمع کر دیا ہے اور اسی ایک ساتھ کا نام احمد رضا رکھا گیا سبحان اللہ آپ ذرا دیکھئے آج بچے ہیں حضرت علماء زفر الدین بحاری رحمت اللہ جو آپ کے شاگرید خاص تھے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت کا فرمان تھا کہ جب میں بہت چھوٹا تھا جب بہت چھوٹا تھا تو میں جب راستے سے گزرتا تھا آج چھوٹے بچے تو چھوڑیے جوانوں کا علم یہ ہوتا ہے چلتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں مگر آلہ حضرت فرماتے ہیں جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو راستے پر نگاہیں ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی بلکہ نیچے ہوتی تھی گردن نیچے ہوتی تھی میں سوچنے لگا اس بچے کے اندر اتنا شغور کہاں سے آیا تو مسید مسکرہ رہی ہے خدا جس سے اپنا کام لینا چاہتا ہے اس کو ایسی عادتیں عطا فرماتا ہے جسے دیکھ کر زمانہ حیرت میں پڑ جاتا ہے منورنا تو بتاؤ کونسا ایسا انسان ہے جو تیرہ سال کی عمر میں اتنا بڑا ماہی علم بن جائے ایک دو کتاب نہیں ہزاروں سے سائز عطاب لکھتا نظر آ رہا ہے ایک دو علم میں نہیں ایک دو فن میں نہیں بلکہ پچپن سے زیادہ علوم پر دست درست کامل حاصل تھی اس امام احمد رضا کو عربی کے ماہر ہو تھے فارسی کے ماہر ہو تھے اردو کے ماہر ہو تھے ہندی کے ماہر ہو تھے انگریزی کے ماہر ہو تھے سیاست کے ماہر ہو تھے سائنس کے ماہر ہو تھے جغرافقیہ کے ماہر ہو تھے کسریات کے ماہر ہو تھے فلکیات کے ماہر ہو تھے انسریات کے ماہر ہو تھے فقاحت میں امام اعظم جیسا اور عدلیہ میں دیکھا جائے تو جب اگو سے آزم سے رشتہ محبت اس قدر مضبوط تھا کہ اگر کوئی بھی مصیبت آتی تو نبی کی بارگاہ ہمیں استقاسہ پیش کرتے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لاندلا بیٹا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دارالعلوم امام احمد رضا جشن امام احمد رضا کانفرنس فیضان حضور علیہ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آج آپ کو بہت سے ڈھونڈی ایسے پیر ملیں گے جو کہیں گے مولانا جب دیکھو علیہ حضرت جب دیکھو علیہ حضرت جب دیکھو علیہ حضرت علیہ حضرت عظیم البرکت وہ ہے جنہوں نے ہر چہرے کو بھی نقاب کر دیا ہے علیہ حضرت وہ ہے جنہوں نے سہن کعبہ میں پیٹھ کر نبی کی عظمت کا پرچم لہ رہا تھا بخار کی حالت میں آڑ تھنٹے میں ادولت المکیہ لکھ کر کے کائنات کو ایک تخفہ دے دیتے ہیں قیامت تک کے لئے کوئی رسول کے ان میں غیب پر انگلی اٹھائے تو احمد رضا کی تحریر پیش کر دینا وہ اسی ہاتھ کے نیچے تھس جائے گا لیکن قیامت تک رضا کی تحریر کا جواب ہائے 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 بے شک زندہ باز ہے میں حیرت میں پڑا ہوں حضرت علامہ مولانا عبدالغفار صاحب جو ہمارے بڑے سرپرست بزرگ ہیں میں حضرت آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے ادولت المکیہ دیکھی ہے ہمارے علماء نے بھی دیکھی ہے لیکن کیا کوئی ادولت المکیہ کو آٹھ گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے پڑھنا بڑا مشکل ہے جانتے ہیں آپ پڑھنا بڑا مشکل ہے پڑھنے سے دادا مشکل لکھنا ہے لکھنا مشکل ہے جب وہاں کی کوئی کتاب نہیں ہے وہاں پر کوئی حوالے کے لئے کتاب نہیں ہے آپ کسی سے دریافت بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کا وہاں کوئی استاذ بھی رہی ہے بخار کی حالت ہے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت علامہ حامد رضا حجت الاسلام ساتھ میں ہے آٹھ گھنٹے میں کتاب تیار ہو گئی بریلی کے امام کے چاہنے والوں نے پوچھا سرکار حوالے کا تو آپ نے امبار لگا دیا ہے کوئی کتاب نہیں ہے آپ یہ تو بتا دیجئے بخار کی حالت میں اتنی جلدی اتنی زخیم کتاب کیسے تیار ہو گئی چار سو صفحات کی کتاب تو بریلی کا امام پکارتا ہے کام میں نے ہی کر رہا تھا کام مجھ سے کروایا جا رہا تھا ہم نے کہا گروانے والا کون تھا کرنے والا کون تھا تو آلہ حضرت فرماتے ہیں پرائی بغداد کا دولہ کرسیے ولایت پر بیٹھ کر مجھے بولتا جا رہا تھا اور احمد رضا تحریر کرتا جا رہا تھا نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ذرا غور کیجئے اللہ تبارک و تعالی نے بس ایک جملہ میں کہہ دیتا ہو جس کے اندر عالی حضرت کی تمام صفات آجائے اگر عالی حضرت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ موجزتوں میں موجزاتِ رسول اللہ ہے تو کوئی بھیجانا ہوگا اس لیے کہ ولی کی کرامت وہ نبی کا موجزہ ہی تو ہوتا ہے حضرتِ اللہ امجد علی صاحب صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حجرے میں آپ کے پاس تھا اچانک گلی میں کچھ شور بل ہوا عالی حضرت فرماتے ہیں امجد علی ذرا پتا تو لگاؤ یہ شور کیسا ہے یہ تماشا کیسا ہے حضرتِ صدر الشریعہ فرماتے ہیں میں عالی حضرت کا ہوں اپا کر کے دوڑا دوڑا گلی میں آیا تو دیکھتا کیا ہوں ایک تماشا دکھانے والا ایک جادو دکھانے والا ایک جادوگر ہے اس کے چاروں طرف پھین لگی ہوئی ہے شورو گل ہو رہا ہے میں نے دیکھا جادوگر کر کیا رہا ہے جادوگر کے ہاتھ میں ایک کچھا دھاگا ہے اور دھاگے میں پانچ کلوں کا پتھر بانتا ہے اور اسے اٹھا لیتا ہے دھاگا نہیں ٹوٹتا ہے دھاگے کا وجود برقرار ہے پتھر بھی آرام سے اٹھ جا رہا ہے لوگ دیکھ دیکھ کر کے پریشان ہو رہے ہیں امجد علی نے جا کے حضور اعلی حضرت کو بتایا اعلی حضرت فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ تو بڑا جادوگر ہے ایک کام کرو یہ میری جوتی لے جاؤ اور اس سے کہنا یہ ہمارے استاز کی جوتی ہے یہ پتھر نہیں تم میرے استاز کی جوتی اگر اٹھا کے دکھا دو تو میں تمہیں طاقت اور امان لوں گا اعلی حضرت اپنی جوتی دیتے ہیں اور وہ جوتی بھی کیا ہے آگرہ کا ناغرہ ہے پچاس گرام کا بھی وزن نہیں ہے مورانا عمجد علی صاحب جھولے میں لکھے رکھ کر نہیں لاتے ہیں پنی میں لے کر کے نہیں آتے ہیں پھلی میں لے کر کے نہیں آتے ہیں بلکہ اپنے سر پہ لکھ کر اعلی حضرت کی جوتیاں لے کے آ رہے ہیں یہ وہی اعلی حضرت ہیں جنہوں نے سید صاحب سید عالم سید عشرفی میاں کی جوتیاں اٹھا کر اپنے سر پہ رکھا تھا تو اس رفیمیہ نے کہا تھا ارے مولانا یہ کیا کر رہے ہو تو اعلیٰ حضرت نے برجستہ کہا تھا میری بنتی ہے شہاں تیرا بگڑتا کیا ہے میری بنتی ہے شہاں تیرا بگڑتا کیا ہے میں نے آپ کے نالائن یہاں رکھ لیے ہیں تو کل انشاءاللہ اسی نالائن کی بنیاد پر میری مغفرت ہو جائے گی سبحان اللہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رشالہ نعرہ رشالہ مولانا عمد علی صاحب میں حضور کی جوتیہ لے کر گیا حضرت کی جوتیہ لے کر گیا مجمع کو پڑتا ہوا جادو گر کے پا پہنچا اور میں نے کہا تُو بڑا طاقتور ہے تیرے جادو میں طاقت ہے تیرے جادو میں کمال ہے تیرے علم کے اندر پاور ہے تو ایک کام کر یہ میرے استاز کی جوتیہ ہے یہ میرے پیر کی جوتیہ ہے ان کو اگر تُو دھاگے میں بان کر اٹھا دے گا تو ہم تیری طاقت جلوہا مان لے گئے اس نے کہا یہ کونسی بڑی بات ہے اگر میں پانچ کلو کا پتھر بان کر اٹھا سکتا ہوں تو یہ پچاس گرام کی جوتی کیوں نے ہوں اٹھاؤں گا تاریخ برینی گواہ ہے جیسے ہی اس نے تھاگہ بان کر امام اہل سنت کی جوتیہوں کو اٹھانا چاہا تو اس کے تھاگے کے پر خچے اٹھ جاتے ہیں تھاگہ تار تار ہو جاتا ہے احمد رضا کی جوتی جہاں تھی وہاں سے تصمت نہیں دل نہیں رہی ہے اس نے اپنے جھولے سے اور دھاگہ نکالا پھر کوشش کیا پھر ٹوٹ گیا پھر نکالا پھر کوشش کیا پھر دھاگہ ٹوٹ جاتا ہے احمد رضا کے شاگر اللہمہ صدر الشریعہ کا ہاتھ پکڑ کے جادو کر کہتا ہے یہ جوتی کس کی ہے مجھے اس کے پاہ لے چلو اگر اس کی جوتیوں میں اتنا پاور ہے تو ان جوتیوں کے پہننے والے احمد رضا میں کتنا پاور ہو جب جوتا ایسا ہے اور اگر غلام ایسا ہے تو مدینے کا امام کیسا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ باریک بتاتی ہے سرکار علیہ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ ہمیں وہ جادو کر پہنچتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے میرے دوستو دنیا کو بتاؤ احمد رضا صرف مولیبی نہیں تھا بلکہ احمد رضا ایسا پکا عشق رسول تھا جس نے زندگی پھر نمازوں کا احتمام کیا ہے نماز وہ بھی وہ بھی تکبیر اولا تک نہیں چھوٹتی رہی ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ دے کا ہمیشہ آپ کو خیال رہتا رہا ہے جس نے نہ سفر میں نمازیں چھوڑی جس نے نہ حضر میں نمازیں چھوڑی جس نے کبھی اپنی سواری کا انتظار نہیں کیا ہے سواری رہے یا نہ رہے نماز پہلے ادا کی جائے اور نماز کی فرقتوں کا عالم یہ رہا کہ احمد رضا نماز پڑھ رہے ہیں پرینے رکی ہوئی ہیں احمد رضا نماز پڑھ رہے ہیں وقت روپا ہوا ہے ایک بات یاد آگئی جو میں بتا دیتا ہوں میں نے ایک واقعہ سرکار علیہ حضرت کی کتاب حضرت علامہ زفر الدین بیحری رحمت اللہ سمانہ علیہ حضرت میں لکھا ہے کہ علیہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ایک دن فجر کے وقت تھوڑا تاخیر سے اٹھا وقت بہت کم تھا اور علیہ حضرت فرماتے ہیں مجھے غسل کی لہاجت تو غسل کرنا بھی ضروری تھا اب غسل کرنے والا بتاؤ ٹائم لگے گا کی نہیں لگے گا علیہ حضرت فرماتے ہیں پہلے میں نے نجاست دور کیا اس کے بعد مشدوا کیا پھر وضو کیا وضو کرنے کے بعد پھر میں نے غسل کیا لیکن غسل خانہ میں جانے سے پہلے جب میں نے اپنی جیبی گھڑی کو نکالا تو کل دس منٹ بچا تھا سورج نکلنے میں کل دس منٹ بچا تھا سورج نکلنے میں علیہ حضرت فرماتے ہیں میں نے وہ گھڑی باہر رکھ دیا غسل خانے کے اندر چلا گیا ہر ہر فرض کو ہر ہر واجب کو ہر ہر مستحب کو ہر ہر رکن کو میں نے بڑے اتمنان سے ادا کیا اور ادا کرنے کے بعد اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب تو سورج نکل آیا ہوگا اب تو میری فضا چھوٹ جائے گی میری فضا فضا قضا ہو جائے گی اللہ اللہ برعیلی کے امام فرماتے ہیں لیکن جیسے ہی میں نے غسل خانے سے باہر قدم رکھا تو زمین پر پڑی ہوئی وہ گھڑی نظر آئی جس کو میں نے نہانے سے پہلے رکھ کر کے غسل خانے میں گیا تھا آلہ حضرت فرماتے ہیں جب گھڑی پر نظر پڑتی ہے تو اب بھی دس منٹ باقی ہے سورج نکلنے میں جب میں اندر گیا تھا تب بھی دسی منٹ باقی تھا میں نے سمجھا ساید میری گھڑی پھیل ہو گئی ہے میں نے قیمتی گھڑیوں سے وقت ملایا تو جو کن گھڑیوں میں ٹائم تھا وہی میری گھڑی میں ٹائم تھا یہ آلہ حضرت کی کرامن رہی تو کیا ہے اللہ نے ایک آشار رسول کے لیے وقت کو تھن روک دیا ہے اے باقی پہر جا میرے نبی کا غلام ابھی فجر ادا کرنے جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی کمال الدین صاحب قبلہ حضرت اللہ مولانا محمد رزا صاحب قبلہ نعرے تکبیر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو وہ موقع دیا کہ آج ہم مدرسہ امام احمد رزا کے سہن میں بیٹھ کر امام احمد رزا خان فرنس میں حاضر ہیں اعلیٰ حضرت کے پیغام سنتے جاؤ امام اس کو محبت کے پیغام یہ ہے کہ کبھی کبھی بد مذہب سے مت ملو لیکن آلہ حضرت نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ کبھی نمازیں نہ چھوڑو محبت سے بولو کبھی نمازیں نہ چھوڑو کہ اگر بد مذہب سے نہ ملو تو نمازیں بھی نہ چھوڑو قبروں میں جانے کے لئے آلہ حضرت نے جو لکھا ہے وہ رسالہ مانگا کر کے پڑھو آج ہم نے قبر کو واقعی اس طریقے سے بنا لیا ہے امام اہل سنت پر فرماتے ہیں کہ جب کسی مزار پہ جایا کرو چار ہاتھ کی دوری بنا کے رکھا کرو بوسا نہ دیا کرو قریب نہ جایا کرو کہا تمہارے گدھنے قدم اور کہا وہ اللہ والا کہا وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ لہذا میرے دوستوں اور بذرگوں آج آپ جو اس سہنے ادارہ میں دیکھ رہے ہیں ایک پسلے بہار آئی ہوئی ہے حضرت مولانا ساجد رضا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور اسٹارٹ کے لوگوں نے اور کمیٹی کی لوگوں کی محبتوں کا سمرہ ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا چند بچوں کے سروں پر دست حفظ قرآن دیا جائے گا سند سے نوادہ جائے گا آپ ان کا ساتھ دیں ان کو دعاوں سے نوادیں اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو انساءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب یہاں سے علمِ دین کی فراغت ہوگی حافظِ قرآن کے ساتھ ساتھ ایک مفتی کی بھی فراغت ہوگی اگر اللہ نے چاہا تو میرے دوستو اور مذرگو ہمیں اور آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا خدا راضی ہو ہمارا نبی راضی ہو کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں اور محمد کی محبت دین حق کی شرطِ اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب خوش نام مکمل ہے وَمَا تَوْفِقِهِ اللَّهِ بِاللَّهِ وَآخْرُ دَعْوَانَا محمد اللہ رب العالمين ماشاء اللہ